شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت ریم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مینہ فورٹ سیکریٹس حب سو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج مینہ فورٹ سیکریٹس میں آپ کو میں کچھ ہٹ کے تھوڑی سی ریسپی بتانے جا رہی ہوں اور میں آج بنا رہی ہوں چکن کی یخنی تو کبھی کبھار دل کرتا ہے موڈ ہوتا ہے انسان کا کہ چلیں جی آج جو ہے وہ اس طرح سے کھائے جائے کہ تھوڑا ہٹ کے وہی روز کا سالن اسی طرح سے چاویل وہی چیزیں ہم کھاتے ہیں کباب کبھی روز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو تھوڑا سا ہٹ کے اگر اس طرح سے بنایا جائے تو کبھی تھوڑا اسی ہٹ کے جب کچھ چیز بنتی ہے تو وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے اور اس کو کھانے کا دل بھی کرتے ہیں تو یخنی ہم سمپل طریقے سے بناتے ہیں اگر کسی کو سردیوں میں جیسے تھنڈ لگ جاتی ہے فلو ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے کچھ تو ہم اس کو بھی یخنی بنا کے گھروں میں ہم نوکر ٹریڈیشن یہ یہ کہ ہم یخنی بنا کے دیتے ہیں لیکن آج کی جو میں یخنی بنا رہی ہوں چکن کی یہ اس طرح سے نہیں بنے گی بلکہ یہ اس طرح کہ اس میں آپ روٹی ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا سالن کا ذائقہ آئے گا اس میں لیکن ہوگی یہ چکن کی یخنی وہ جو کوئی ایک گھر پہ بیمار ہوتے اس کے لیے جو یخنی بنتی ہے وہ تھوڑی ہٹ کے وہ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنتی ہے وہ ریسی بھی بھی میں کسی دن آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی آج جو میں بنا رہی ہوں یخنی یہ اس طرح سے کہ جب بندہ سالن روز روٹی سالن چاول اس طرح کی چیزیں کھا کھا کے تانگا جائے تو بیچ میں سے کبھی کبھار اس طرح کی بھی چیز آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور بہت مزے کا لگتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے اور بہت مزے کا اس کے ساتھ بھی روٹی اگر ڈال کے کھائی جائے اس شخنی میں تو بہت مزے کا ذائقہ اس کا آتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ بنتی ہے اور کیا کے چیز اس کے لیے میں چاہئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چکن لے لیا ٹھیک ہے چکن آپ جو ہے وہ مکس والا لے لیجئے مطلب ہڈی والا بھی اور بونلس بھی بیچ میں یوز کر لیں اور بونلس والا بھی یوز کر لیں مکس لے لے ٹھیک ہے تو میں نے بھی مکس چکن یہاں پہ لے لیا جتنا آپ کی جس قوانٹی میں آپ بنانا چاہیں جو آپ کو چاہیے اس نہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاز لے لیا پیاز کو آپ دیکھیں میں کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو چاپ بھی کر سکتے ہیں بھاریک لیکن یہ کہ اس میں جو فلیور کٹے ہوئے کہاتا ہے وہ اس کا نہیں آئے گا تو آپ اس طرح سے لنگری میں جیسے آپ کوٹتے ہیں لسن ادھر کا پیسٹ بناتے ہیں یا آپ جگ میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں لیکن اس طرح سے اگر کوٹ کے بنائیں گے تو زیادہ یمی ہوگا تو میں نے اس کو لنگری میں کوٹ لیا پیاز کو اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ہاف بڑی پیاز تھی تو ہاف بڑی پیاز میں نے کٹ کر کر لی اس طرح سے کٹ کر پھر کوٹ لیا یہاں پہ ادھر کلسن کا پیسٹ میں میں نے اس طرح سے کوٹ کے بنائے لئے یہاں پہ اس میں چھلی جائے گی حلدی یہاں پہ اس میں چلی جائے گا سالت اور یہاں پہ میں نے کچھ گرم مسالہ لے لئے گرم مسالے میں صابت گرم مسالہ ایک مانے گلچینی کا ٹکڑا لے لیا اور ساتھ میں نے ایک موٹی لائچی لے لی تین سے چار ادھر جوہ کالی مرش کے دانے لے لیا اور سیرہ لے لیا یہاں پر یہ گرم مسالہ سائے گا اور انٹ پر اپنے کالی مرش کے ایڈیشن کر دیں گے یہاں پر یہاں پہ یہ چیزیں چاہیے اور ساتھ میں چاہیے تھوڑا سا آئل تو میں ساتھ میں آپ کے پاس آئل ہوں آپ کو کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں رکھ دوں گی پریشیر کو کر اور پریشیر کو کر میں ہم تھوڑا سا آئل دالیں گے پلکل کم سا ٹھیک ہے لیتا ہے جس میں ہمیں ہلکا سا پیاز اور لسن کو بس سوتے کرنا ہے جو یہ میں ایل ڈال دیا ہے سب سے پیاز پیاز ہوا تھا سب سے پہلے میں یہ کٹا ہوا پیاز ہے یہ جا جنگی ہے اور اس پر ایل کو ستا فرائی کرنے گی جا سر ہمیں اس کو بلکل نہیں جانا لیکن فرائی کرنا ہے اس کا کچھا پنج روے کو ختم ہو جائے بس آئیل میں ہم نے اس کو اتنا بوننا ہے کہ کچھا پنج روے کو ختم ہو جائے یہ دیکھئے بلاہ، تو کچھا پنج روے کو ہمیں کیلئے دینے کیلئے معاف hollow اس کے ساتھ ہی اب دے ثانت رو ہوں یا پیاز پیاز کتھا ڈال دیں دیں تک ریباً تھری سیکنگ کے بعد میں انس میں نہیں دانی جزا قنات کرنے گی اسے دیل پر میں reinser ہے اس کو بھی اسی سے لمحاصل سے ب housعرام اسے کو بھولیں گے اسے مشروع ہو جائے سب سے ٹھوior پانج روز حتم کرنا ہے وہ مرحاصل روز حتم ہو جائے کیا آپ کو انشاء کرنے کا تک موضوع ہے یہ ریسپی کو پورا درستی جائے یہ سورس اور بھونی نوڑی کی تکچر پر انس کا فتم ہو جائے یہ اپنے زرار ہوگا ایل کتنا کام ہے کیا ہم نکم یکی بنا رہے ہیں ایسر چیز به چیز ہے کہ چکن کامنے سوپ پینے چکن کی یکی پینی ہے نا کھانی بھی اور پینی بھی روٹی اس لئے ہمیں جو ایل کی قویٹی زیادہ بلکل نہیں لگتی جس میں ہی اسے ہلکا سا فائی ہو جائے دیکھیں کہ یہ اچھے سے اس کے پچاپن ختم ہو چکے ہیں اب باقی کی بنائی اس کی پیاس کی اور لسل ادر کی بنائی باقی جو وہ چکن کے ساتھ ہو گی تو چلی اب یہاں پہم ڈال دیتے ہیں جو چکن میں نے لیا ہے ٹکے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس پہمچے سے بھونیں گے اور اس کی بنائی کی دوران ہم نے اس کے ساتھ کیا کہ چیزیں کالنی ہیں اب دیکھیں آپ اس کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے ڈالنے ہے سال ہم سال ڈال دیں گے اور ساتھی ہاں پہم جو ہے وہ غرم مسالہ جو سابت غرم مسالہ وہ ڈال دیں گے پہ ساتھی جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں ہلڈی پاورڈر پی چلا جائے گا تو بس یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال کے اچھے اس کی بنائی کرنی ہے یہاں تک یہ چکن جو ہے وہ مارا لائیڈ کورڈن ڈراؤن کلراج ہے چکن پہ اور ساتھ یہ سارے مسالہ جات اور بھی ہلڈی نمک اور گرم مسالہ سابت ڈالا ساری چیزیں اچھے بون جائے چلیے پہنچ منٹ لگیں یہاں تک کہ یہ چکن گولڈن کلر ہو جائے گولڈن گراؤن سے ہو جائے تو یہ دیکھیں میرے پہنچ سے دس منٹ ترگیے چکن کو بوننے میں کتنے زبردست ہی اس کی بنائی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھا چکن دیا چکن کے قریب میں نے لیا چکن تو یہ ریکھیں اتنے چیز اس کی بنائی ہو چکی ہے مسالی کی ساری بلکل اس کا کچھا پن ختم ہو گیا اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نے تو ہاف چکن لیا اور میں نے زائر اس کی یخنی بنانی ہے کہ کھانا بیسی میں کھانا ہے روٹی ڈال کے تو آپ پینے چاہتے ہیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ جتنا چکن ہے جتنی کونٹیٹی کا پانی رکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پہ ڈالوں گی تقریباً تین گلاس کے قریب پانی تو تین گلاس کے قریب میں پانی رکھ دوں گی اور میں اس کو لگا دوں گی پرشیر تقریباً پانچ میں پرشیر لگا دوں گی اور ہماری آج کی مزدار سی اخنی جو ہے ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ میں نے جال دیا پانی اور یہاں پہ میں اس کو لگا دوں گی پرشیر آپ اپنی مرضی سے پانی رکھ سکتے ہیں آپ کو دیکھو آئے رہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو پرشیر لگا دوں گی اور پرشیر لگا کے میں آپ سے پانچ میں پانچ میں پاک لگتی ہوں اور آپ کو کون کے دکھاؤں گی کہ کپی زبردستی آج کی ماری ریسپی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو چلیے ملتے ہیں پانچ میں پاک یہ دیکھیں گے زبردستی مارا سنکتو ہے وہ فیفٹین میرٹس کے بعد یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سکتے ہیں یہاں پہ سٹیج پہ آپ اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور کالی مرچ ایٹ کروں گی یہاں پہ میں دال رہی ہیں کالی مرچ اور اس میں دال رہی ہیں ہلکی سپرنکل کرنا ہے اور یہاں پہ میں دالوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ یہاں پہ بھی کچھ سکتے ہیں اور یہاں پہ چکتے ہیں آپ اس پہ بھی بہتر آپ کو یہ ریسیپی آج کی میری کسردائی گی چلیے اس کو کرتے ہیں اور اس کو ٹرائے کرتے ہیں کیسی بنیے یہاں پہ بہتر کوئی بہتر کر دیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو اپلائی کر دیجئے شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ نہیں ہوئے تو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ریسیپی آپ کو مل سکے اور آپ اس کو انجائے کر سکیں تو آج کی ریسیپی سے مجھے دیجئے اجازت کل ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ریسیپی کے ساتھ آج کیلئے اللہ حافظ